سلام علیکم و رحمت اللہ ناظرین میں آپ کا خادم ٹیپ سلطان آپ کی خدمت میں آذر ہوں ناظرین آج میں آپ کو بیٹ منٹن کا جو ریکٹ ہوتا ہے اس کو رپیر کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کھیلتے ہوئے اکثر جو ریکٹ ہوتے ہیں وہ مختلف جگہ سے ڈیمیج ہو جاتے ہیں جیسا کہ یہ ریکٹ دیکھیں آپ یہ اپنی سٹک سے جانا ٹوڑ گیا ہے تو اب اس کو رپیر کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے اب جس کو نہیں پتا وہ بچارہ جو پریشان ہو جاتا وہ پھر ریکٹ کو پھینک دیتا ہے تو بجائے کہ ہم اس ریکٹ کو ضائع کریں تو اس کو ہم بڑے ہی آسان طریقے سے رپیر کر سکتے ہیں تو ناظرین اس کے لیے ہمیں صرف ایک سٹیل کل کی ضرورت ہے ناظرین یہ جو سٹیل کل ہے اس کا یہ جو اوپر والا کیپ جو ہے نا ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے ہمیں تقریباً یہ دھائی جو کل چاہیے یہ تین انچی لمح کل ہے اس کو آدھین جو ہے نا ہم کٹنگ کر لیں گے آدھین یہ کٹنگ ہو گیا اب جس طرح اس کا ادھر سے نکیلا مو ہے ہم اس ادھر کی طرح سائٹ سے بھی اس کا نکیلا مو بنا دیں گے ناظرین یہ سٹیل میں کٹنگ کر لی ہے دیکھیں اس کے دونوں فیس دونوں طرف سے ایک جیسے ہو گیا ہیں اب ہمیں کیلچیم کی ہم نے پٹین لی ہے جو کہ یہ ہمارے پاس یہ فائبر کلاس کے جو کیمیکل ہوتے ہیں اس سے بنتی ہے یہ کیلچیم کی پٹین جس کے اندر ریزن اور کیلچیم پوٹر ڈلا ہو ہے تو جس بھائی کے پاس اگر یہ پٹین نہ ہو اگر اسے مشکل پیش آ رہی ہے وہ پٹین کے لیے تو وہ میجک استعمال کر سکتا ہے جیسے کہ یہ میجک ہے یہ میجک کی دو ٹیوبز ہیں ان کو آپس میں مکس کر کے آپ لگا سکتے ہیں یہ بھی لگ جائے گی تو میں نے لہذا کیلچیم کی پٹین استعمال کر رہا ہوں یہ دونوں ہی ٹھیک ہیں جو بھی لگا لیں گے آپ اس سراغ کے اندر آپ نے یہ پٹین جو نہ ڈال لی ہیں اچھی طرح آپ اس کے اندر ڈال لیں یہ جتنی پٹین اندر جائے گی اتنی ہی اس کی بھرائی اچھی ہوگی اور مضبوطی اچھی ہوگی یہ سراغ کو فل اپ کریں جہاں تک ہوتا ہے اور ایک سریع کی سراغ لے کے اس سے اندر کی طرح پوش کریں یہ دیکھیں یہ کبر ہو رہا ہے اس کے بعد یہ سٹیل گل لیں آپ اس کو بھی اچھی طرح یہ لگا لیں ایسے کر کے اور اس کو اس کے اندر پوش کر دیں یہ یہ تقریبا ہم نے ڈیڑھ انچی جو ہے اس کے اندر کر دیا آپ دوسرا حصہ لیں اسی کا اس کے اندر بھی آپ اسی طرح ہی پوٹین جو ہے نا پوٹین کی بھرائی کر دیں یہ ہمارا دونوں سیڈوں کی بھرائی ہو گئی اب اسی طرح ہم سٹیل گل جو ہے اس کو بھی ایسے ایسے لگا دیں گے تاکہ اس کی مضبوطی زیادہ ہو اور اس کے مسام جو ہے اس کے اندر پوٹین جو ہے نا رچ جائے اس کے بعد یہ والی سیڈ آپ اس کے اندر لگا دیں اور اس کا چیک کریں جو جو جہاں سے ٹوٹا ہوئے سیم ٹو سیم ویسی کرنا اور ریکٹ رپیر کرتے ہوئے آپ کی یہ جو دستی ہے بلکل سیدھی ہونی چاہیے جس طرف سے وہ ٹوٹی ہوئی ہے لہنی ناظرین یہ دیکھیں یہ اس کو اوپر سے ایسے کر کے گلائی کر دیں تاکہ اس کے جو مسام ہیں وہ اچھی طرح فیل اپ ہو جائیں اب اس کو ہم ایسے ہی چند گھنٹوں کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ بلکل سوک جائے اس کے بعد اس کا اگلا پرسیجر انشاءاللہ کریں گے ریکٹ ہمارا بلکل سیدھا ہے ناظرین یہ ہمارا ریکٹ جو ہے اس کو ہم نے ایک گھنٹر ریسٹ دیا ہے اور یہ پوٹین جو ہے ہماری جل ہو چکی ہے جیسا کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اب ہم اس کی اوپر سے سپائی کر لیں گے تاکہ جو ہم اس کی اتار دیں گے اس کے اوپر آپ ریخ بال بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم نے یہ بلیک رنگ کی ٹیچنگ کر دی اور یہ سیم ٹو سیم ہمارا جو ہے نا کلر ایک جیسا ہو جائے گا بیلنس چیک کریں یہ آپ کو یہ راڈ بلکل سیدھا نظر آئے گا اور یہ والی دسی بھی آپ کو سٹیٹ نظر آئے گی ریکٹ رپیر کرتے ہوئی ان چیزوں کا خاص کیار رکھنا آپ لوگوں نے ناظرین یہ ریکٹ ہمارا الحمدللہ الحمدللہ تیار ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں بلکل کھیلنے کے قابل ہو گیا ہے اور اس کی ہم نے اس کو ہم نے ایک گھنٹہ ریس کے لیے رکھا ہوا تھا تو یہ الحمدللہ پھل تیار ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں آپ کا خادم ٹیپو سلطان السلام علیکم و رحمت اللہ